ایم ایف نے تحریری پلان مانگ لیا پوچھا ریلیف تو کتنا ٹیکس کم ہوگا یا کسی اور بد سے یہ رقم نکالیں گے آج ہاں مالیاتی فنڈ کو تحریری پلان بھیجے جانے کا بھی امکان ہے نگراوز زیر خزانہ شمشاد اختر کہتی ہیں کہ مالی گنجائش نہ ہونے پر سبسیڈی نہیں دے سکتے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام پر عمل نہ کیا تو حالات مشکل ہوں گے سرکاری اداروں کا نقصان ناقابل برداشت حد تک پہنچ گیا نچکاری کو تیز کرنا ہوگا حکومت مخلصانہ طور پر عوام کی بہتری کے لیے کام کرے گی پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کا امکان پیٹرول مزید دس روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا خدشہ ہائی سپیڈ ڈیزل کے قیمت میں پندرہ روپے اضافے کا امکان ہے ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی مزید دو روپے بڑھانے کی بھی تجویز مٹی کے تیل اور پیٹرول پر لیوی برقرار رکھنے کی سفارش پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری نگرہ وزیراعظم کریں گے چند دن میں انتخابی شیجول جاری ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن نے امکان ظاہر کر دیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سیاسی جماعتوں کے وقت سے ملاقات این پی بی ای پی اور بی این پی کے وفود شامل کہا چند دن میں انتخابی شیجول آ سکتا ہے این پی نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کا نکاد آئین کے مطابق نوے دن کے اندر ہونا چاہیے میاں افتخار حسین نے کہا کہ جنوری یا فروری میں الیکشن کا کہا گیا ہے الیکشن کمیشن نے جی ڈی اے اور مسلمی کام کو مشاہدت کے لیے طلب کر دیا صدر مملکت کو نئی ترمیم کے تحت الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیان نہیں ہے الیکشن کی تاریخ کے معاملے پر وزارت قانون نے صدر مملکت کو خط کا جواب ارسال کر دیا خط میں لکھا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی جانب سے کی گئے ترمیم کے بعد اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے مشاہدت سے انکار پر وزارت قانون سے قانونی رائے تلق کی تھی سائیفر کیس میں چیئرمنٹ پیٹی آئی کے جوڈیشل ریمانج میں 13 سپتمبر تک توسی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الہسنات زلکر نین نے اچک جیل میں کیس کی سماعت کی سائیفر کیس کی سماعت اچک جیل میں کرنے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا وزارت قانون کا کیس اچک جیل منتقل کرنے کا نوٹیفکیشن چالنج چیئرمنٹ پیٹی آئی نے اس تعدا کی نوٹیفکیشن غار قانونی ہے اور کالا دم کرا دیا چوائے ادھر شاہ محمد کوریشی نے درخواست زمانت بات از گرفتاری دائر کر دی قوم کو مایوس اور ناومید ہونے کی ضرورت نہیں پاکستان سے غربت اور مہنگائی ختم کریں گے مریم نواز کی لاہور میں پنجاب ویمن ونگ کے عہددارات سے ملاقات تنظیمی امور سمید سیاست سرگرمیوں پر غور کہان عواز شریف نے خواتین اور نوجوانوں کو ترقی کے مواقع دیے سیاست کا حراول دستہ بنا دیا مہنگائی چار سال کے پروجیکٹ امران کی وجہ سے ہوئی مہنگائی اور غربت سے قوم کے آنکھوں میں آنسو لانے والوں کو کٹہنے میں کھڑا کر نہ ہوگا جماعت اسلامی کا جمعہ کو مہنگائی کے خلاف احترچانچ کا اعلان ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی کے تاجروں کو یقین دہانی ملک بھر میں تاجر اور سیاسی جماعتیں یکم سبتمبر کو احترچانچ کریں گی تاجروں کہتے ہیں کہ جمعہ کو تمام کاروباری مراکز اور دکانیں بند رہیں گی پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن نے بھی پہی آجان کی کال دے دی بجلی قوانین چیلنج کرنے چاہیے آئینی شکو سے کام نہیں چلے گا اگر قوانین چیلنج نہیں کرنے تو احتجاج کا راستہ اختیار کریں لاہور ہائی کورٹ کے بجلی کے بلز میں اضافی ٹیکسس کے خلاف کیس میں ریمارکز عدالتی درخواست کے قابلے سماعت ہونے پر مزید دلائل طلب کر لیے مزید سماعت 12 اکتوبر تک ملدوی ایشیا کپ کے پہلے میچ میں ریکارڈز کی بھرمار پاکستان نے ملتان کرکٹ سٹیڈیوم میں ونڈے کا سب سے بڑا سکور بنایا نیپال کو 238 رنز کے بھاری مارجن سے ہرا دیا قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 342 رنز بنائے مہمان ٹیم 104 رنز پر دھیر ہو گئی شاداپ خان نے چار شکاہ کیے شاہین شاہ فریدی نے حارس راؤف نے دو دو اور محمد نواز نصیم شاہ نے ایک ایک کھلانی کو آؤٹ کیا ایشیا کپ کی خصوصی ٹرانسمیشن صرف بول نیوز پر دہرادون کھیل کا جنون میری بہت خوشکسپتی ہے میں سچ بتاؤں کہ میں بول کے لیے فرس ٹائم پاپری شو کر رہا ہے بابر آزم اور افتخار احمد کال آٹھی چارج نیپالی بولرز کی جم کر دھلائی کر کے نئے ریکارڈز اپنے نام کر لیے بابر آزم نے ونڈے کیریئر کی انیسویں سینچری سکور کی قومی کپتان نے کم سے کم اننگز میں انیس سینچریز کا حاشی معاملہ کا آلمی ریکارڈ توڑ ڈالا بابر آزم نے کیریئر کی ایک سو دوویں اننگز میں اپنی انیسویں سینچری سکور کی حاشی معاملہ نے یہ عزاز ایک سو چار اننگز میں حاصل گیا تھا بابر آزم ایک سو اکیون رنس کی شاندار اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے افتخار احمد نے بھی اپنے ونڈے کیریئر کی پہلی سینچری داہ دی سرسر گیندوں پر سینچری بنائی نوٹ آؤٹ رہے پاکستان اور نیپال کی ٹیمز ملتان سے شری لنکا روانہ دونوں ٹیمیں خصوصی تیارے کے ذریعے کولمبو روانہ ہوئیں قومی ٹیم کولمبو سے بس کے ذریعے کینڈی جائے کی جمعہ کو قومی ٹیم پالی کے لے انٹرنیشنل سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن میں ہی سالے کی فائیو سائٹ ایشیا ہاکی کپ نے پاکستان کی شاندار فتوحات کا سرزرہ جاری اومان کے شہر سلالہ میں جاری ایونٹ میں قومی ٹیم نے اپنے تیسرے میچ میں روایتی حریب بھارک کو آساف شکن مقابلے میں پانچ چار سے شکل دی دی صدر پاکستان ہاکی فانڈریشن بریگیڈیر ریٹارڈ خالد سجاد کھوکر کا کھلاریوں کو سو دولرز کی کھلاری انام دینے کا اعلان ایلیکشن کمیشن کا سندھ میں آلہ ستا کے آفیسرز کے تقرر اور تبادلے نہ کرنے کا نوٹس چیف ایلیکشن کمیشنر کا نگرہ وزیرعالہ مقبول باکر کو مراصلہ مراصلے میں کہا گیا کہ شفاف غیر جانب دارانہ ایلیکشن کروانہ اور تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا ایلیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے شفاف ایلیکشن کے نکات کے لیے سندھ میں سینئر غیر متناسے آفیسرز کی تائیوناتی کی ہدایت کی گئی جس پر عمل نہیں ہوا ایسا رویہ ایلیکشن کمیشن کے ساتھ ادم تاہن کی نشاندہ ہی کرتا ہے صوبائی حکومت ایک ہفتے کے اندر آفیسرز کے تقرر اور تبادلے کی سفارشات بھیجوائے تبادلوں کے بعد ایسی انتخابات کے لیے انتخابی امنے کی تائیوناتی کرے گا نگرا حکومت کی ایسی ال کیسز کی چھانبین کرنے کا فیستہ وفاق کابینہ کی ایسی ال زیلی کمیتی تشکیل نوکی منظوری کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمری پر سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی ہے نگرا وزیر داخلہ کمیٹی کے سربراہوں کے زیلی کمیٹی میں وزیر تجارت اور وزیر مواسطات شامل سفارشات منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کی جائیں گی وزیر قانون و انصاف اور وزیر اطلاعات کو شامل نہیں کیا گیا میں صدق دل سے ہر پٹھاتا ہوں کہ میں خلوص دل سے پاکستان کا عامی اور اپادار ہوں گا نگرا بلوجستان کابینہ میں چھے مزید بزران شامل ہو گئے کورنر بلوجستان ملک عبدالولی کاکر نے نئے بزران سے حلف لیا حلف اٹھانے والوں میں نواف زادہ جمال رئیسانی سردار اجاز جعفر ایڈوکیٹ امان اللہ قزانی محمود الحسن مندخیل امیر محمد خان جوگزئی اور آصف الرحمان شامل تھے نگرا بلوجستان میر علی مردان روم کی عالی سرکاری حکام اور عمائدین بھی حلف برداری میں موجود تھے نگرا وزیراعظم انوار الحق کاکر کی کراچی میں پاکستان نیوی وار گیم شمشیر بہر نہم کی تقریب میں شرکت وزیراعظم کا قومی دفاع پالیسی کے مطابق عسکری حکمت عملی کی توصیق کے لیے جنگی مشکوں کی اہمیت پر زور پورس کمانڈرز کے سوچ اور صلاحیت اور جنگی بصیرت کو سراہا وزیراعظم نے سی پیک اور گوادر پورٹ کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں پاک بحریہ کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں پر بھی روشنی ڈالی اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا وزیراعظم نے کہا بحری دفاع صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تمام دستیاب وسائل پرام کی جائیں گے آرمی چیف کا چلا فیلڈ فائرنگ رینجرز کا دارہ آئی ایس پیان کے مطابق جنرل آسیم اونیر کے نے جہلم کے قریب فیلڈ فائر اور جنگی مشک کا معاینہ کیا آرمی چیف کو مشک کے آہداف پر بریفنگ دی گئی سپاہ سالار نے مشکوں میں حصہ لینے والے دستوں کی جنگی مہارت اور جارہانہ حکمت عملی کو بھی سراہا چلا فائرنگ رینج آمد پر کور کمانڈر لفٹیننڈ جنرل سید آمیر رزا نے استقباہ کیا پاک فضائیہ مصر میں شروع ہونے والی جنگی مشکوں میں حصہ لے گی مشکے برائٹ سٹار دوہزار تیس آج سے مصر میں شروع ہوں گی پاک فضائیہ چین میں دو طرفہ شاہین ٹین جنگی مشکوں میں بھی شامل پاک فضائیہ پہلی بار بیق وقت دو ممالک میں مشکوں میں شریک پاک فضائیہ کی پیشہ وارانہ مہارت کا اصحار کراچے میں پولیس ان ایکشن منشاہ فروش سمیت آج ملزمان دھر لیے گئے ٹیپو سلطان پولیس کی کاروائی دو سٹریٹ کرمینلز گرفتان کورنگی پولیس نے زیاں کالونی سے تین منشاہ فروش پکڑ لیے اور کورنگی سنتی ایریا جام صادق پول کے قریب مبیانہ پولیس مقابلہ ہوا زخمی سمیت دو ڈاکو گرفتان کر لیے گئے اسلحہ موبال فانز موٹر سائیکلز منشاہ برامت مقدمات درچ کر لیے گئے سیاں کورٹ میں پولیس جراہیم پیشہ فرانس پر ٹوٹ پڑی تھانا کینٹ کی حدود میں مبیانہ پولیس مقابلہ فائننگ کے تباندلے میں تین ڈاکو مارے گئے لاشیں ہسپٹل منتقل رانی پور میں گھرے لو ملازمہ فاطمہ کی مبیانہ تشدد سے حلاقت کا معاملہ چار زیر حراست افراد کو پولیس نے ایک نین چھتے دی تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ میں ایسے چو رانی پور ہیڈ مہرر دو ڈاکٹرز بے گناہ قرار عدالت کا مقدمے میں دہشت کردی کی دفاع شامل کرنے کا حکم مرکزی ملزمہ ہنہ شاہ تاخال یہ رفتار نہیں کی جا سکی راول پنٹے میں کمسن گھرے لو ملازمہ پر تشدد کا ایک اور واقعہ تانہ روات کی حدود میں آٹھ سالہ بچی پر تشدد کا واقعہ کوہنی کی دو ہڈیاں ٹوٹ گئیں سر کے بال کاتے گئے اور حب سے بے جامے بھی رکھا گیا والد کی مدعیت میں مقدمہ درش کر لیا گیا لاہور نے اکتابان سے تین کمسن سوتیلے بھائیوں کا قاتل گرفتار کر لیا گیا ملزم چھ سانس سے لاپتہ تھا پولیس کے مطابق ملزم نے جائدات کے لیے سوتیلے بھائیوں کو قتل کیا تھا پولیس کے مطابق ملزم چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو کپڑے دلوانے کے بہانے سیالکوچھ لے گیا تھا جہاں اس نے بھائیوں کو قتل کیا اور لاشیں بوری میں ڈال کر کچھرا کنڈی میں پھینک دی شیر اور کچھوے کے بعد اب بندر میاں کی انٹری کراچی کے چڑیا گھر میں بندر پنچری سے نکلا آیا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر میں بندر پورے ہیں کوئی بھی جانور نہیں بھاگا باہر سے اگر کوئی بندر درخت پر آگیا ہو تو وہ الگ بات ہے کراچی بھی جوگل کے بادشاہ نے باہر آ کر مالک کو اندر کرا دیا شمس الحق سمیت پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درش سب سے بڑا اور روشن چاند آسمان پر نایاب سپر بلو مون کا دل فریب نظارہ روہ ماہ میں دوسری بار چاند زمین سے قریب آیا روہ سال بارہ کے بجائے تیرہ مکمل چاند ہونے کے باعثوں پر بلو مون کی چمقیر معمولی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سپر بلو مون پر آہراز دیکھنے میں کوئی ہرچ نہیں اگلا سپر مون دو ہزار سیتس میں دیکھا جا سکے گا سعودی عرب میں توفانی بارشیں سہرائی وادیاں پانی سے بھر گئیں نشیب علاقے سے ریاب آگے تعلیمی دارے بند کر دیے گئے طلبہ کو آن لائن سسٹم کے سریعے تعلیمی سرگرمی آچاری رکھنے کی ہدایہ چاری کر دی گئی سعودی محکمہ شہری دفاق کا ملکی اور غیر ملکیوں کو سہرائی وادیوں میں ناچانے کا مشورہ جازان کے علاقے میں بارش سے خواتین کالج کی چھت گر گئی کلاس روم میں موجود طالبات محفوظ سعودی حکام نے طالبات کو باہفاظت نکام دیا امریکہ میں سمدری طوفان ایڈالیا فلوریڈا سے ٹکرا گیا تیز ہواوں نے درختوں کو کھار دیا بجلی کے خموے گر گئے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں دو لاکھ سے زیر ساتین بجلی سے محروم تین پیاستوں میں امرجنسی ناپس کر دی گئی بھارتی کرکٹ فینز کی خوش فہمیاں اور بڑے بڑے دعوے سورماؤں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں بھارتی کرکٹ تجزیہ کار وکرانت گپتہ نے ملکی فینز کو الٹ جاری کر دیا کہا بھارت سے شیعہ کب کے میچ میں پاکستانی ٹیم تنوالا نہیں بلکہ لوہے کا چنہ ثابت ہوگی پاکستانی کرکٹر افتخار احمد کو چچا کی اورفیت دی بابر آزم نے بھتیجہ بننے کی کوشش کی نیپال کے خلاف میچ کے بعد افتخار احمد نے پاکستانی کپتان کو بابر بھائی کہہ کر مخاطب کیا تو بابر آزم کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی اسپین کی شہر بولون میں چماترین آف فیسٹیول کا انعکات کیا گیا ہزاروں فران نے ایک بیچے کو چماتر مارے باپ کی گریجویشن پر بیٹی کی چاہت کا دل فریب اثار ویڈیو نے سب کے دل جیت لیے ٹک ٹاکر جنت مرزا کی دبائی میں مارچ مستیاں سکائر ڈرائیونگ کر کے سب کو حیران کر دیا چنسل اور خوبرو اداکارہ رومیسہ خان کا منفرد انداز اداکارہ نے گانے پر ایکسنگ کر کے مدہہو کی دل جیت لیے اور ہالی ووڈ ایکشن فیلم ڈیسپیریشن روڈ کارٹ ریل اٹھاری فلم چھے کوبر کو ریلیز کی شائع اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئٹن در پرس کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے